اسلام علیکم میرا نام عمر شہزاد ہے آپ رانائی لیکٹی فیک چینل دیکھ رہے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم سولر کے بارے میں دیکھیں گے کہ سولر پہ یہ لائنیں آ جاتی ہیں یہ کس وجہ سے آتی ہیں اور یہ کیوں آتی ہیں اس کی میں مکمل وجہات آپ کو بتاؤں گا یہ سیل جرمنی کی پلیٹ ہے اس کے بارے میں مکمل آپ کو گائیڈ کروں گا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے کرانٹ اور وولڈ میں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ لائنیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں پورے پینل پہ ہیں اس سے کرانٹ اور وولڈیج ایفیشنسی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے دیکھ لیں اس کے ساتھ ایک سولر پلیٹ ہے یہ بلکل ٹھیک ہے جس پہ یہ لائنیں آئی ہوئی ہیں یہ سے تقریبا استعمال کرتے ہوئے چھے سال ہو گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے یہ لوکل برینڈ کی پلیٹ ہے اس وجہ سے یہ لائنیں آ جاتی ہیں جب ہم گار پہ لوڈ چلاتے ہیں تو لوڈ تیز ہونے کی وجہ سے ہم نیچے بھی لوڈ تیز کرتے ہیں تو لوڈ تیز ہونے سے یہ پھر ان کے اندر یہ سپارک ہوتے ہیں تو پھر یہ اس طرح لائنیں آنے شروع ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں جیسا کہ دیکھیں میں نے آپ کو یہ لائنیں آنے کی وجہ بتائی ہے کہ اب جب یہ کمپنی سولر پینل بناتی ہے تو اس کے اندر یہ سیل ٹوٹے رہا جاتے ہیں جو عام آنکھ سے ہم نہیں دیکھ سکتے یہ جب ہم مہینہ سال بعد یہ لائنیں آنے شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ ہم لوڈ ڈالتے ہیں یا ہستہ ہستہ سپارک کرتی ہیں تو اس طرح یہ لائن جس جگہ سے سیل ٹوٹے ہوتے ہیں یہ سپارک کر جاتی ہے یہ اس کی مین وجہ یہ ہی ہے کہ اگر آپ نے کوئی سولر پینل لینا ہے تو آپ نے کوئی صحیح کمپنی کا لینا ہے اچھی والی کمپنی کا آپ کو صرف ورانٹی چاہیے اگر آپ کوئی پانس کمپنی کا پانس ہر ورانٹی میں سولر پینل لینا ہے تاکہ اگر آپ کو کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو آپ ڈیلر سے جا کے اپنا چینج کروا سکتے ہیں اس سے بھی پتا ہوگا کہ میں نے گرانٹی دی ہے کہ یہ اٹھا لائیں گے یہ عام دکان دھر بیٹھے ہیں آپ نے کسی ڈیلر سے لینا ہے تو آپ کو یہ مسئلہ کبھی بھی نہیں آئے گا ہے جیسا کہ میں نے بتا دیا ہے کہ اس کا مسئلہ نہیں ہوگا اس کا کرانٹ اور والٹیج میں کوئی فرق نہیں پڑے گا بس یہ آپ نے اس پہ یہ گور کرنا ہے کہ آپ نے جب اس ہرڈر پینل لینا ہے اس کے والٹ اور کرانٹ چیک کرنا ہے اور کمپنی دیکھنی ہے کم سے کم پانس سال کے گرانٹی ضرور لیں اور ریٹرن لکھوا لیں بل بنوا لیں یہ جو ساتھ پڑی ہوئی ہے اس سے چار سال ہو گئے ہیں تقریباً یہ دیکھیں اب یہ صحیح آلت میں بلکل فل یہ دیکھ لیں یہ ایک سپچاس وارڈ ہے اور یہ ایک سپسی وارڈ کی پلیٹ پڑی ہوئی ہے یہ لائنوں کی سمجھا گی ہوگی یہ کس وجہ سے آتی ہیں اور یہ کیوں آتی ہیں اس کی میں نے مکمل وجوہات آپ کا بتا دیا ہے اگر امید ہے کہ آپ کو یہ لائنیں آنے کی مکمل وجوہات کی سمجھا گی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں فیس بک پیج فالو کریں شکریہ موسیقی